خیر السباق امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل کرم سے بخیرے تو آفیت ہوں گے اب آئیے آج کی چندہ ہم خبریں جو کہ راشتہ سہارا روزنامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں سنیے گا نئی دہلی مرکزی کابینا نے آج شہری اور دیہی علاقوں میں روایتی کارکنوں کو ہنرمندی کے فروغ اور مالی مدد کے لیے تیرہ ہزار کروڑ روپے کی وشو کرما اسکیم آلودگی سے پاک پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے ست آون ہزار چھ سو تیرہ کروڑ روپے کی پردان منتری یہ بس سرویس ملک کی نو ریاستوں میں دو ہزار تین سو انچالیس کلومیٹر ریلوے لائنوں کی صلاحیت میں توسیق کے چھ منصوبوں اور چودہ ہزار نو سو تین کروڑ روپے کی لاغت سے دیجٹل انڈیا پروگرام کو اس عدد دیتے ہوئے پانچ اشاریہ دو پانچ لاکھ آئی ٹی پروفیشنل کو اپگریڈ کرنے اور دو اشاریہ چھ پانچ لاکھ لوگوں کو آئی ٹی میں تربیت دینے کا حدف مقرر کرنے کی تجویز کو منظوری دیتی ہے بدکو یہاں وزیر آزم لرندر موڈی کی صدارت میں ہوئی مرکزی کابینا کی میٹنگ میں اس سلسلے میں ایک تجویز کو منظور دی گئی میٹنگ کے بعد مرکزی وزیر اشوانی وشنو نے یہاں پریس کانفرنس میں کہا کہ دیہی علاقوں میں کام کرنے بارے مزدوروں کاریگروں اور کاریگروں کی ہنر بندی کو فروغ وش و کرمہ یوجنا کے تحت دیا جائے گا اس اسکم میں پورے ملک سے تیس لاکھ کارکنوں کا انتخاب کیا جائے گا یہ کمبے سے صرف ایک شخص کا انتخاب کیا جائے گا منتخب کارکنوں کو جدید ہنر اور جدید ترین ہنر کی تربیت دی جائے گی تربیت کے دوران ہر کارکن کو پانسو روپے وظیفہ بھی ملے گا کارکنوں کا انتخاب گرام پنچائت بلیک پنچائت اور زلا پنچائت کے ذریعے کیا جائے گا اس اسکم میں ریاستی حکومت اہم کردار ادا کریں گا سارا قرچ مرکزی حکومت برداشت کریں نئی دہلی لوگ سبھا انتخابات کے لئے عام آدمی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے پر کانگریس کی دہلی انٹ کے قائدین کے درمیان اختلافات برد کو کھل کر سامنے آ گئے تاہم ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت نے مقامی رہنماؤں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ساتھوں سیٹوں کیلئے تیاری کریں اور تنظیم کو نسلی سطح پر مضبوط کریں کانگریس صدر میکارجون کھرگے اور سابق صدر راہر گاندھی کے ساتھ دہلی پردیش کانگریس کے رہنماؤں کی میٹنگ کے بعد پارٹی لیڈر انکہ رامبہ نے بیان دیا کہ کانگریس تمام ساتھ سیٹوں ساتھ لوگ سبھا سیٹوں پر یہلیکشن ڈڑے گی ان کے اس بیان کے بعد عام آدمی پارٹی کی مرکزی ترجمان پریانکہ کھڑگی نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب کانگریس اتحاد نہیں کرنا چاہتی تو پھر یک تیسہ گست اور یکم ست امبر کو ممبئی میں ہونے والے آپوزیشن اتحاد کے اجلاس میں یہ یپی کے شامل ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے تیروانندہ بورم کانگریس لیڈر اور رکن پارلیمن ششی طرور نے مرکزی حکومت پر بڑا حملہ کیا ہے بدھ کو انہوں نے کہا کہ ایک طرف ہندوستان ایک زمین ایک خاندان ایک مستقبل کے موضوع پر جیٹ ٹونٹی اجلاس کی محضبانی کر رہا ہے وہیں دوسری طرف ایک ریاست جل رہی ہے جس کی وجہ سے ہندوستان دنیا کے سامنے اپنی ساکھ محتبریت کھو رہا ہے تیروانندہ بورم کے رکن پارلیمن ششی طرور نے کہا کہ جب ہندوستان کے رہنما اپنی تقاریر میں وشوہ دیو کٹھم بکم کی بات کرتے ہیں وہیں جب ہماری اپنی ہی ریاست جل رہی ہے تو ہماری کیا محتبر ہوگی پوری دنیا میں جو لوگ ہندوستان کے بارے میں پڑھیں گے وہ کہیں گے کہ یہاں سب سے پہلے انسانیت اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے اب آئیے اخوالِ ذرین سنیں تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوانہ کرنا آئے انسان تو اتنا آخل مند نہیں کہ اللہ کے ارادے سمجھ سکے چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں سارے شوق خودی ختم ہو جائیں گے تعلیم سے زیادہ ہمارا رویہ اہم ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات ہماری تعلیم ناکام ہو جاتی ہے اور ہمارے رویہ ہی ہمارے معاملات صدرتے ہیں انسان کو انسان دھوکہ نہیں دیتا بلکہ امید دھوکہ دے جاتی ہے جو وہ دوسروں سے کرتا ہے اچھا تو اب اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتے ہیں خدا حافظ ہی اماری ہی اماری